اسلام علیکم ایوریون ویورز لیکچرار اور نون ٹیچنگ سٹاف کی شاندار جوبز آناؤنس کی گئی ہیں پورے پنجاب سے میل اور فی میل اپلائی کر سکتے ہیں کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے اور آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو ویڈیو کی نیچے گریک بٹن ہوگا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیگن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی جوب اپٹیٹس کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹی ایڈورٹائیسمنٹ پر چلتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کونسی پوزیشنز آناؤنس کی گئی ہیں کہاں بھی آناؤنس کی گئی ہیں پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے جی تو یہاں پہ میں ایڈورٹائیسمنٹ پر پہنچ چکا ہوں اور اسے ہم کرتے ہیں تھوڑا سا زوم ان کے لازے تاکہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ کلیر نظر آتا رہے جی تو ان ایف سی جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف انچینرنگ اینڈ ٹکنالوجی ملتان کے اندر ہے یہ یونیورسٹی ان ایف سی وہاں پر جو ہے وہ لیکچر آر کی جوبز آناؤنس کی گئی ہیں اور ساتھ میں کچھ نان ٹیچنگ سٹارف کی جوبز آناؤنس کی گئی ہیں یہاں پہ ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں پہلے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان ایف سی ملتانہ فیڈرل ڈگری آوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ٹھیک ہے یہاں پر اپلیگیشن انوائیٹنگ اپلیگیشن فرام کالیفائیڈ میل اینڈ فی میل ٹھیک ہے جو کرائیٹیریا پر پورے اترتے ہوں گے ان کے لیے یہ کنٹریکٹ پیسیز پر ہیں اور یہاں پر یہ مینشن نہیں کیا گیا کتنا کنٹریکٹ ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مینیم ایک سال تو ہوگا لیکن آپ کے جو ہے وہ کنٹریکٹ کو جو ہے وہ ایک سٹینٹ بھی کیا جا سکتا ہے ڈیپینڈ ڈون ڈیور کوالٹی ایڈوگیشن کیا آپ کیسے جو ہے آپ کی پرفارمنس کیسے ہے ٹھیک ہے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی فرسٹ میں جو پوزیشن ہے ہمارے پاس لیکچرر کی وہ ہے جی پٹرولیم پٹرولیم انجینڈرنگ ہے انیرجی انجینڈرنگ ہے انوائیرمنٹل انجینڈرنگ ہے ٹھیک ہے ایک ایک پوزیشن ہے کونٹریکٹ پر اور اس کے لیے اپلائی گیاں کون کر سکتے ہیں ایم ایس ان ریلیونٹ ڈسپلن فرس ڈیوین اور بی گریڈ والے اپلائی کر سکتے ہیں ایچی سی کی طرف سے آپ کے ڈگری ریجسٹر ہونی چاہیے یا تو ایم ایس ہائی ایڈوگیشن کی طرف سے ہونا چاہیے اور دوسری بات پاکستان انجینڈرنگ کونسل کی طرف سے آپ کی ریجسٹریشن ہونی لازمی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا جی لیکچر کے جو آبز نیچ پوزیشن ہے وہ ہے جی لیب انجینڈر ٹھیک ہے لیب انجینڈر کے لیے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پٹرولیم انجینڈرنگ سیول انجینڈرنگ میکینیکل انجینڈرنگ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پٹرولیم انجینڈرنگ ہے اس کی دو پوزیشن ہیں سیول انجینڈرنگ کی ایک پوزیشن ہے اور میکینیکل انجینڈرنگ کی بھی دو پوزیشن ہیں اس کے لیے پلائی کون کر سکتے ہیں بی ایسی ان ریلیونٹ ڈسپنیر فرسٹی وی اینڈ بی گریڈ والے پلائی کر سکتے ہیں ایچی سی کی طرف سے آپ کی جو ہے وہ جو اس یونی مستی سے آپ نے ایڈوکیشن حاصل کی ہو جو ایچ ایسی کی طرح سے ریگونائز ہو اور دوسرا پاکستان انجینئرنگ کانسل میں آپ کی ریجسٹریشن مست ہونی جو ریجسٹریشن کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ والا نیچ میں ہم بات کرتے ہیں جی نیچ میں ہے جی پروگرامر پروگرامر جی کمپیوٹر پروگرامر کی پوزیشن ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پوزیشن ہے کونٹریکٹ پر اور اس کے لیے اپلائی کون کر سکتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں بی ایس سی ایس بی ایس آئی ٹی بی ایس سی ای ایم سی ایس ای ایم آئی ٹی یعنی کس سولہ سالہ ایڈوکیشن والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں بی ایس آنرز ایم سی ایس ایم آئی ٹی والے اپلائی کر سکتے ہیں ایکسپرٹائز بتایا ہے پی ایچ پی میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے ایم آئی ایسکیو ایل میں ہونا چاہیے سی بوٹسٹرائپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اینگلر جی ایس ری ایکٹ اور منیمم دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے وہ لوگ جو ہیں وہ کمپیوٹر پروگرامر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نیچ بات کرتے ہیں جی نیچ پہ بائیو میڈیکل انجینرین ٹیکنالوجی لیب ٹیکنالوجیس کی پوزیشن ایک پوزیشن ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس بائیو میڈیکل انجینرین ٹیکنالوجی والے ٹیکنے پہ بات کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں گرافک ڈزائنر کی ضرورت ہے ایک پوزیشن ہے کونٹریکٹ پر ہوگا انٹرمیڈیٹ اور ایکویلنٹ کوالیوکیشن والے جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈزائننگ کا اڈوب ایلیسٹریٹر کے اندر اب یہ لفظ کوئی اڈوب بھی کہہ دیتا ہے کچھ اڈوبی بھی بڑھتی ہیں ٹیک ہے فوٹو شاپ اینڈ کورلڈرا اور مست بی ایکسپیرٹ ان اردو اینڈ انگلیش ٹائپنگ انگلیش ٹائپنگ آپ کے اچھی ہونی چاہیے اردو ٹائپنگ آپ کے اچھی ہونی چاہیے جو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے ٹول بتائے ہیں سوفٹر اس کے اندر جو ہے وہ ایکسپیرٹ ہونا چاہیے ایکسپیرٹ دو سال کے ایکسپیرنس جس کا دو سال کے ایکسپیرنس ہو جاتا ہے وہ لازم ایکسپیرٹ ہو جاتا ہے نیچ بات کرتے ہیں نیچ پر ڈرائیور کی دو پوزیشنز ہیں کونٹریکٹ پر میٹرک سیکنڈ وین والے پلائی کر سکتے ہیں پی ایس پی ڈرائیون میں سنس ریکوائیڈ ہے پانچ سال کے ایکسپیرنس جن کا ہوگا پبلک سیکٹر اورگنیزیشن کے اندر ان کو ترجیح دے جائے گی یہ تمام پوزیشنز ہیں جو کہ این ایف سی ملتان کے اندر اناؤنس کی گئی ہیں پورے پنجاب سے میل اور فی میل اپلائی کر سکتے ہیں جو لوگ اہل ہیں وہ لازمی اپلائی کریں کیونکہ این ایف سی یونیورسٹی اچھی ہے اور آپ کو اچھی سیلری پروائیڈ کی جائے گی ایک سمارٹ سیلری ہوگی ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اپلائی آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے یہاں پر ویب سیٹ مینشن ہے ان کی www.nfciat.edu.p کے یہ جو ویب سائٹ کا لنک ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو مل جائے گا وہاں سے اوپن کر کے پہلے ڈیٹیل سن لیں پھر میں آپ لوگوں کو اوپن کرنا بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ویڈ کمپلیٹ وہاں پہ آپ کو اپلیکیشن فارم ملے گا میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کیسے ڈانلوڈ کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ اپنی سی وی رزیون کو اٹیچ کرنا ہے آپ اپنی ایڈیوکیشنل ریکارڈ کی جو ایڈیوکیشنل ڈگریز ہیں ان کی تمام اٹیسٹڈ کوپیز ہوں گی ٹھیک ہے اپنی کوپیز کو اٹیسٹڈ کروانا ہوگا with two passport size photographs ٹھیک ہے تیس جون دوہزار اکیس last date ہے تیس جون تک جو ہے وہ آپ کا اپلیکیشن فارم nfc ملتان پہنچ جانا چاہیے اپلیکیشن must be یہاں پہ بتایا گیا بینک ڈرافٹ بھی ہے پے آرڈر بھی ہے ٹھیک ہے non refundable in favor of nfc ملتان ہے اچھا اس کا کچھ جو ہے وہ fee بھی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے share کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں fee بتائی گئی ہے اگر میں یہاں پر آپ لوگوں کو mention کر کے بتاؤں دو ہزار روپے جو ہے وہ lecturer کی post کے لیے ہے جی بینک ڈرافٹ ایک ہزار پہ lab engineering کے لیے technologist کے لیے ہے اور پانچ سو روپے گرافک designer کے لیے ہے اور تین سو روپے driver کے لیے ہے یہ non refundable ہے یہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو یہ fee آپ کو bank میں pay کرنی پڑے گی اور ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ بیجنا پڑے گا ٹھیک ہے bank draft اپنے attach کر کے اس کے بعد application throw email and without bank draft will not be entered in یعنی کہ email جو یعنی online آپ جو ہے اس کے لیے apply نہیں کر سکتے اور without bank draft جو ہوگا اس کے بغیر application کو reject کر دیا جائے گا آپ نے جو ہے وہ application بیجنی کہاں ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ address share کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا black کے اندر mention بھی کر دیتا ہوں یہ لیں registrar nfc institute of engineering and technology fertilizer project خانے وال روڈ ملتان یہاں پر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ پہنچ جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ لیں یہ والا address ہے امید کرتا ہوں clear ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم ان کی website پر چلتے ہوں اور آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ application form کہاں سے download کر سکتے ہیں browser open کر لیں google کا جو بھی آپ کے پاس ہے اور یہ کام آپ موبائل پر بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جا کے میں visit کرتا ہوں ان کی website nfcit.edu.pk ٹھیک ہے اس کے میں visit کرتا ہوں تو اکے کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ جی تو یہ لیں ان کی server down ہے website ان کی open فلال نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے یہ website کا link آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پہلے بھی try کرتا رہا ہوں لیکن یہ open نہیں ہوئی تو ان کی website جو ہے وہ open ہو جائے گی شاید میرے انٹرنیٹ کے کوئی مسئلہ ہے وہ open نہیں ہو رہی آپ try کیجئے گا open ہو جائے گی وہاں پہ آپ نے اس website کو open کرنا ہے official website open ہو جائے گی وہاں پہ carriers کا بٹن ہوگا اس کے اوپر click کرنا ہے وہاں پر یہ جو ہے positions announce کی گئی ہوں گی اس کو اوپر click کیجئے گا وہاں سے آپ کو application form مل جائے گا اسے آپ نے download کرنا ہے اس کے بعد bank میں جانا ہے webbank میں slip یا ساتھ میں application form کے bank draft بھی ہوگا آپ نے اس کا print لے کے اسے fill کرنا ہے اپنے education record attach کرنا ہے tested copied attach کرنی ہے bank fee جمع کروانے کے بعد وہ بھی attach کرنا ہے اور بزرگیا dark جو ہے وہ تیس جون تک آپ نے nfc مقتان بیس دینا ہے registrar office ٹھیک ہے تو یہ تھی positions ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل پڑھیں تو subscribe کریں بال آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح ہی latest ڈانے والی job update سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے national deal لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ